شب بینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کو جاگنا اور ہمارے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو رمضان کی جو بالخصوص آخری راتیں ہوتی ہیں اس میں جو حفاظ ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں مختلف مقامات پر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ساری رات میں بعض اوقات تین راتوں کے اندر بعض اوقات پانچ راتوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا جاتا ہے فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی باتیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن اچھا کام اسی وقت اچھا ہوتا ہے جبکہ شریعت متحرہ کے اصول کے مطابق ہو اگر کوئی خرابی اس طرح کی آتی ہے تو پھر لازم ہوتا ہے کہ اس خرابی کو دور کیا جائے اب شبینے کے اندر عام طور پر جو مشاہدہ ہے جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بسہ اوقات تو جو مسجد کا بڑا والا مائک ہوتا ہے باہر کا مائک اسے کھول دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو آواز ہوتی ہے وہ پورے علاقی کے اندر گونجری ہوتی ہے یہ طریقہ کارٹ ٹھیک نہیں جو قرآن مجید فرقان حمید سننا چاہتے ہیں وہ مسجد کے اندر آئیں مسجد کے اندر جتنی مائک کی حاجتیں اتنا اس کو کھولا جائے اس سے زائد نہ کھولا جائے اسی طرح اس شبینے کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا اور تلاوت کو سننا ہے لہذا حفاظ کو چاہیے کہ جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے اس انداز میں قرآن پاک کو پڑھیں اور جو لوگ سننے کے لئے آئے ہیں وہ سننے کے لئے آئے ہیں اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات مسجدوں کے اندر اور بعض اوقات گھروں کے اندر بنگلوز کے اندر یہ کیا جاتا ہے اور پھر وہاں پر ایک میلہ لگاوا ہوتا ہے کھانے پینے کے اشیاء ہوتی ہیں اور دودھ ہوتا ہے تو چائی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کھانا ہو رہا ہوتا ہے اور ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو ان چیزوں کے اندر لگیوی ہوتی ہے تو یہ مقاصد نہیں ہے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کے لئے آئے ہیں تو توجہ کے ساتھ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنیں تو یہ جو خرابیاں ہیں اس کو دور کر کے اچھے انداز میں شبینہ کیا جائے تو یہ محبوب ہے پسندیدہ چیز ہے